موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں پروفیسر وارس محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ادراک ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور اسر حاضر کے تقاضے ناظرین اسلام ایک مکمل ذائبتہ حیات ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے اور وہ ہیں قرآن اور حدیث بدقسمتی سے ہم نے دونوں کو ہی پسے پشٹ ڈال دیا ہوا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ناظرین قرآن نے کہیں فرمایا وَاَعْتَسِبُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑڑو اور تفرقے میں نہ پڑھنا اور کہیں فرمایا بے شک تمہاری یہ امت امت واحدہ ہے میں ہی تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے بہنی طور کے نید اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن آج وہ امت واحدہ کا تصور جو قرآن نے دیا اور وہ ایک جسم کا تصور جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہم بھول چکے ہیں ہماری وحدت پارا پارا ہو چکی ہے دولت مند مسلم ممالک مادہ پرست ہو گئے ہیں عیاش ہو گئے ہیں ان کی عربوں دولت اغیار کے بینکوں میں پڑی ہے لیکن وہ مست ہیں پس مادہ ممالک انہی اغیار کی کرزوں کی دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور ان سے بھیک مانگنے آئے روز کاسہ گدائی لے کر ان کے دروازے پہ کھڑے نظر آتے ہیں جہاں کچھ مست ہوں کچھ فقیر ہوں تو ان کی قوت اور حیبت کا اندازہ تو آپ لگائی سکتے ہیں پھر تو کمزوروں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا ہوتا ہے کہ کبھی کشمیر کی عیزہ رسانیاں ہیں اور کبھی فلسطین کی حشر سامانیاں ہیں اور یہ ہوتا ہی رہے گا کیوں؟ کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دے کر گئے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات یعنی فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی نے تو ہمیشہ کے لیے یہ فتوہ دے دیا ہوا ہے کہ جو کمزور ہے اس کی سزا اچانک موت ہے جیسے فلسطینیوں کو دیکھو جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اچانک بمباری ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے بچارے شہید ہو جاتے ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کمزوری انسان کا جرم سمجھا جاتا ہے اور یہی آج کے مسلمانوں کا جرم ہے ناظرین حسب سابق میرے ساتھ طیبہ خانم بخاری صحبہ تشریف رکھتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے مسائل کا کیا حل ہے جی مہم سلام علیکم علیکم سلام علیکم کیسی ہیں یہ بتائیے کہ ویسٹ ہمیں ٹیرریسٹ سمجھتا ہے خاص طور پر نائن الیون کے بعد جب بھی دنیا میں کہیں کوئی ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے ہماری پچھلی حکومت نے یو این نو میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی بات کی تھی نا انہوں نے اسلاموفوبیا پہ لیکن جو ریزرڈز ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا ایک امیج جو ہے وہ بہتر ہو وہ ریزرڈز ہمیں ابھی تک ملے نہیں ہیں تو یہ فرمائیں کہ ہم اس مسکنسپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان امت سید لولاک سے خوف آتا ہے یہ درست ہے کہ مغربی معاشرے حکومتیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں لیکن اس میں غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں اگر ہم لوگ موقع نہ دیں یہ ہمارے اسر حاضر کے بڑے مایاناز اور نامور شائر ہیں جناب افتخار عارف صاحب ان کا شیر ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان امت سید لولاک سے خوف آتا ہے جو امت کا کردار ہے جو کردار کا بہران ہے مسلمان کے جو اخلاقی مسائل ہیں اخلاقی بہران ہے اس کی وجہ سے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے میں یہ پروپیگنڈا بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے اگر مسلمان آقا نامدار سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلہ و عرفہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں خوشبختی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس محض پاکیزہ تعلیمات ہی نہیں بلکہ ان پاکیزہ تعلیمات کے ساچے میں ٹھلی ہوئی ایسی معصوم مستند اور برجستہ طیب و طاہر نجیب ہستیاں موجود ہیں مسلمان کے لیے مسلم امہ کے لیے بلکہ کاروان نوئے انسانی کے لیے رول موڈل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان سب میں سب سے بڑھ کر سرکار مدینہ حبیب کبریہ فخر موجودات وجہ وجود کائنات آقا نامدار سرکار رسالت آپ کی ذات گرامی جو پوری کائنات انسانیت کے لیے ایک کامل مکمل نمونہ عمل اور ایک رول موڈل کی حیثیت کے طور پر جنہیں سعادت بشر کے زندہ جاوید پیغام موجزہ خالدہ قرآن کریم میں مطارف کر آیا اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم محبتِ ذاتِ حق تک رسائی چاہتے ہو محبتِ حق کو پانا چاہتے ہو تو محبتِ حق تک رسائی کا مؤثر ترین اور واحد راستہ اتباعِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منحصر ہے آپ پیغمبرِ گرامی اسلام کی پیروی کریں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر میدان میں ہر مرحلے میں ہر لمحے میں ہر سانس میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں ان کے نقوشِ قدم پر چلیں ان کی حیاتِ تیبہ کا مطالعہ کریں ان کی سیرت کا جائزہ لیں ان کے معمولاتِ زندگی ان کے روز و شب جن پر مشیتِ الٰہی کی موہر کچھیوں سبت کر دی گئی وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وَمَا رَمَيْتَا إِذْ رَمَيْتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ الرَّمَا وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ جس نبی کا ارادہ اتنا پاک ہے کہ وہ ارادہِ الٰہی کے حسار میں ہے مرزاتِ الٰہی کے ساچے میں ڈھلا ہوا ایسا پاکیزہ کردار نبی مکرم کا کردار جس کے ارادے پر بھی جس کے ذہن میں کوئی خیال خطور نہیں کرتا جب تک کہ ارادہِ الٰہی نہ ہو مرضیِ حق کے پہرے بٹھا دیئے گئے ہیں جس کے ارادے پر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا جس کے لب ہی متحرک نہیں ہوتے جس کے لب ہی تک نمرز نہیں ہوتے جب تک کہ واہیِ الٰہی کا نزول نہ ہو جائے اسمت کے اس فراز پر یہ ہستی قائم ہے اور پھر فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ الرَّمَا اس نبیِ مکرم کے ہاتھ تحرک میں نہیں آتے جب تک کہ مشیتِ الٰہی کا تقاضہ نہ ہو تو جب مشیتِ حق کے اظہار کا اتنا مستند اور معصوم ذریعہ یا ایسے مستند اور معصوم ذرائع جن لوگوں کے پاس موجود ہوں ان کو تو اپنی خوشبختی پر ناز کرنا چاہیے فخر کرنا چاہیے تو مسلم امہ کو خالقِ کائنات نے پیغمبرِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اطرتِ طاہرہ اور آپ کے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اور وہ بڑی بڑی ہستیاں جو آپ کے واقعاً ٹرو فالوئرز تھے ان کی حیاتِ طیبہ کو پیش کیا ہے اگر ہم ان کے نقوشِ قدم پر چلیں ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسلام کی دردمند ہستیاں جو انسانیت دوست ہیں جو حق پرست ہیں جو راستگو ہیں جو اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں اور جو معاشرے کی نباز ہستیاں ہیں احساسِ وحدت کی آپ یاری کرنے والی نغمہِ وحدت منگونانے والی اور جو بخیہگری کے ہنر سے آگا ہوں جو زبان و بیان کے ہنر سے آشنا ہوں اور حسنِ عمل سے آراستہ ہوں زبان و بیان کے ہنر سے بہرہور ہوں وہ شخصیات اگر آگے آئیں اور اسلامی ممالک میں کانفرنسز کا مختلف مناسبتوں سے احتمام کیا جائے اس میں مستند و ذمہدار ہستیاں جو مدبر مفکر اسلامی معاشروں کے جن کو ذاتی مفادات اور تعلقات کی بنیاد پر حکومتیں انوائٹ نہ کریں اور ایک فارمیلٹی نہ ہو بخانہ پوری نہ ہو بلکہ ان کو عوام کی راہنمائی کے لیے بولایا جائے میں مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا سا بڑا فورم جو ہے وہ اوائیسی کی صورت میں موجود ہے جہاں پہ ان کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ساری بھی بے سود ثابت ہوتی ہیں جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کبھی کتنے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودیہ اور ایران کی اپس میں تھوڑی بات چیت ہوئی تو اب وہ پھر اسی تاتل کا شکار ہو گئی ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کس طرح سے کوئی صورت ایسی ہے کہ مسلمان کم از کم متحد ہی ہو جائیں اگلا کام تو یہ کوئی بھی جو ہے جو سٹیپ ان ان لینے وہ تو بعد میں لیں گے نا دیکھیں سر مسلمان مسلم پاپولیشنز تو یونائٹ ہو سکتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اگر اتحاد بین المسلمین سے آپ کی مراد یہ ہو کہ مسلم پاپولیشنز کو کیسے یونائٹ کیا جائے تو وہ تو ہو سکتی ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا یہ گزشتہ اوقات میں کہ فلسطین کے مسئلے پر آزادی ہے فلسطین کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہوئی مسالک کی سبالتر ہو کر شیعہ سنی کی تخصیص ختم ہو گئی جتنے مقاتب فکر اسلامی کے فالوئرز ہیں مسلمان وہ سب سیم پیج پر دکھائی دی ہے بلکہ مسلمان تو کیا پوری انسانیت آپ کو اس نظریے پر متحد ہوتی بھی دکھائی دی تو عوام تو متحد ہو سکتے ہیں مسلم پاپولیشنز تو متحد ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد ہو جائے مسلمان حکومتوں کے تو حکومتوں کی فارمیشن انٹرس بیسٹ ہے آئیڈیالوجی بیسٹ نہیں مفادات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں نظریات پر نہیں حکومتیں نظریات پر متحد ہو جائیں یہ ناممکنات میں سے ہے یہ انتہائی مشکل عمر ہے اور اس کے وجوہات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ ایکانومی کو دیکھتی ہیں معیشت کی بنیاد پر تو جب وہ کسی سے اتحاد کرتی جیسے او آئی سی ہے مثلا یا ہم کہتے ہیں کہ عرب لیگ ہے یا ہم کہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک فریمورک موجود ہے جیسے یورپین یونین ہے اگر مسلمانوں کی ایک اسلامی کی یونین بن جائے اس میں وہ گورنمنٹ سب کی اپنی اپنی ہو لیکن فائنینشل یونین ہو ایکنومک یونین ہو جیوگریفیکل یونین ہو اور اس طرح ہم یونیٹی کو اچیو کر لیں تو یہ اس لیے ممکن نہیں ہے ہمارے پاس سامنے زندہ مثال ہے کہ نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے جو انتہائی ایکسٹریم پر ہیں یعنی آئیڈیالوجی کو وہ ٹولریٹ نہیں کرتے کسی دوسرے کی ان کے بلیفز اتنے سٹرونگ ہیں بعض اسلامی ممالک کے لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پر کسی انتہائی مختلف عقیدہ رکھنے والے مذہب سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ایران اور رشیہ کی ہے کہ وہ عقائد کے تصادم کے باوجود مفادات کی ہم آہنگی کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے قریب دکھائی دیتے ہیں میں یہ جو مفادات کی آپ بات کرتی ہیں تو ہم مسلمانوں کے مفادات تو ایک ہونے چاہیے نہ ظاہر ہے از رسالت ہم نوہ گشتیمہ ہم نفسو ہم مدعا گشتیمہ کسرت ہم مدعا وحدت شود پخت چن وحدت شود ملت شود زندہ ہر کسرت زبند وحدت ہست وحدت مسلم زدین فطرت ہست شائر بلند اقبال نے حکیم امت نے اس کو جس طرح سے پیش کیا ہے از رسالت ہم نوہ گشتیمہ رسالت نے ہمارے درمیان ترہی اتحاد ڈال دی ہم نفسو ہم مدعا گشتیمہ کتنی بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں یہ ایک جو آپس میں بندنے والی بات ہے نا جس سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان پر ایمان لیکن ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر با رہے باری باری مار کھا رہے ہیں نا سارے ہم نفسو ہم مدعا گشتیمہ ہماری زندگی اور مقصد زندگی ایک ہو گئے سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقائی لسانی سرحدی جغرافیائی تعصبات کی بندشوں سے آزاد کر کے تو ہمیں سلک وحدت میں پیرو دیا تو ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی خسرت احمد دعا وحدت شوات پھخت چن وحدت شوات ملت شوات یہ جب وحدت کو تشکیل دیتی ہیں مسلم معاشرے کی اکایاں یک جا ہو کر اکٹھا ہو کر تو وہ وحدت پھر خسرت احمد دعا وحدت شوات پھخت چن وحدت شوات ملت شوات وہی پھر ملت میں ڈھل جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں ایک تو بڑے تاثف کی بات یہ بھی ہے کہ فارسی زبان سے اس قوم کو دور کر کے علامہ کے کلام سے محروم کر دیا اس کے فیوزات سے محروم کر دیا اتنا انقلابی اتنا تحریک پیدا کرنے والا حماسہ انگز کلام جو ان کا ہے تو ارز کر رہی تھی کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد اس لیے ممکن نہیں کہ حکومتیں جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھتی ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بعض اسلامی ممالک ہیں ٹرکی اور اسرائیل دیکھ لیں بعض اور اسلامی ممالک ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں اپنے عقائد میں لیکن اسرائیل سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ اچھا اب ہم اگر یہ کہیں کہ یہ حکومتیں آپس میں متحد ہو جائیں اگر تو یہ حکومتیں متحد ہو جائیں جو کہ impossible دکھائی دیتا اگر ہو جائیں تو نہ ملیٹریلی اور نہ ایکنومکلی دنیا کی کوئی طاقت انہیں تھریٹن نہیں کر سکتے اور پھر ان کا انفلوینس اگر میس میڈیا پر اگر مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا پر بڑھ جائے جیسے اسلامی ہسٹری بیسٹ موویز بنائیں سپیرچول گائیڈز ہیں ان کی حیات تیبہ کو ڈرامٹائز کر کے ہماری مسلم یوتھ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب ہوگا اور اس سے پھر مسلم معاشرہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا ہر طرح سے سیکیور ہو جائے گا نہ تو یہ کسی طرح کی پھر یہ میڈیا ٹیکس کامیاب نہیں ہالی ووڈ کے اس طرح ہماری یوتھ اس میں جکڑی بھی ہے اگر مسلمان ممالک یکجہ ہو جائیں ہماری ہسٹری اتنی سٹرونگ ہے ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا کردار اتنا زیادہ کہ جتنی انسانی نسلیں ہیں وہ اس کی جانب جذب ہوتی جانے چاہتے ہیں علمیہی مہم یہی ہے نا کہ حکومتیں ہی کٹھی نہیں ہو رہی وہ اپنے اپنے انٹریسٹ کے پیچھے ہیں OIC کا کردار تو ہمیشہ بہت مایوس تو جب اسی طرح یہ اپنے انٹریسٹ کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ کبھی افغانستان کی جیسے ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ اس پہ آ جاتے ہیں کبھی فلسطین پہ آ جاتے ہیں کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہیں شام کا حال ہمارے سامنے ہیں تو بیسک تو یہی علمیہ ہے کہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں سر اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب کچھ مامالک ہیں میں نام نہیں لینا چاہتی چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن ساڑھے ستائیس ہزار امریکن افواج اور ان کی وہاں پہ ملٹری چھاؤنیاں ہیں اور آپ سوچئے کہ شہزادوں کی حفاظت کے لیے ان کو بھی پے کیا جاتا ہے اور ان کے ملک امریکہ کو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے تو جو مسلمان حکمران اپنی سرزمین پر اپنی حفاظت کے لیے ان افراد کے اوپر منحصر ہوں وہ اتنا بڑا سٹپ کیسے لے سکتے ہیں وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں جن کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حفاظت کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے اگر کوئی شاہ فیصل جیسا کیریکٹر آپ ہی جائے تو عالمی قوتیں اس کی اسیسینیشن کرا دیتی ہیں اور انہی کے لوکل کسی خاندانی شخص پر ڈال دیا جاتا ہے جبکہ پسے پردہ ایک بہت بڑی عالمی قوت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے تمام ممالک کا متحد ہونا تو دور کی بات ہے یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ دو اسلامی ممالک کو بھی آپس میں یونائٹ ہونے سے روکا جاتا ہے اور ریجن میں کوئی ایسی ٹینشن پیدا کر دی جاتی ہے کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا جاتا کہ کوئی کانفلکٹ ان میں پیدا ہو جاتا اور وہ دو ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت جو گلوبل پاورز ہیں ان کا اسلامی ممالک ہیں کیونکہ اسلام کے تعلیمات ایسے ہیں کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی ذہنی صلاحیت ہے ان کی فوجی استعداد پھر یہ کہ سب سے بڑی بات مسلمان کے لیے جو ہے وہ روز آخرت پر اس کا یقین ہے جو اسے ہر اعتبار سے بہت زیادہ طاقت بر بنا دیتی ہے تو مسلمان حکومتیں اگر متحد ہو جائیں تو یہ کفر کی تباہی ہے اور وہ لوگ کبھی یہ بات گوارہ نہیں کرتے اسی لیے دیکھ لیجئے ہر میدان میں ہم ہمارے لوگوں کی صلاحیتیں تو اسے کہیں زیادہ ہیں باہر آپ جائیں اس سے میں ایک بات جو اپنے کوئیسٹن کے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں وہ پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ان کا اپس میں اتحاد ہی نہیں ہے تو جو ہمارا سوال تھا کہ یہ اس مسکنسپشن کے خلاف کیسے لڑیں کہ ہم پیسفل ہیں ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں تو جب یہ ان کا اتحاد ہی نہیں ہے تو انہوں نے کس فورم پہ پھر یہ لڑ سکتے ہیں یا اس کو پروو کر سکتے ہیں بلا شبہ یہی بات ہے لیکن میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر مسلمان انڈویجویلی دیکھیں نا ایک تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہے دوسری ذمہ داری ہر انڈویجویل کی ہے ہر فرد کی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بہتر بنائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لئے عصوہ حسنہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق قرار دیں تو پھر آپ دیکھیں اتنی تاثف انگیز بات ہے کہ امریکہ میں آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لائر کوئی ہائر کرنا ہے کیونکہ مسلمان دگا دیتے ہیں حالانکہ فراڈ وہاں بہت زیادہ ہے لیکن مسلمان کچھ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو اگر ہم اپنے کردار کا تعارف خود کرائیں فرمایا ہمارے لئے باعث زینت بنو ہمارے لئے باعث ننگو آر نہ بنو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین میں یہ بتائیے کہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ مختلف طرح کے معایدے کرتے ہیں آپس میں کبھی سیٹو ہوتا ہے کبھی سینٹو ہوتا ہے کبھی ان کا نیٹو ہوتا ہے اور اس کی پھر وہ ایک اکٹھی فوج بھی بناتے ہیں اور اس سے ہم سب کو مارتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم مالک کو بھی کوئی اس طرح کا معایدہ آپس میں نہیں کرنا چاہیے جس میں ان کی مشترکہ فوج ہو تو تھوڑا ان کا بھی امیج ہو تاکہ وہ افغانستان پہ فلسطین پہ شام پہ وہ کم از کم جب ان کا دل کرتا ہے عراق پہ چڑھ دوڑتے ہیں تھوڑا سوچیں تو صحیح اٹلیسٹ سچو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے جسی میں اس کا جواب موجود ہے کہ وہ ڈیفینسیو آلائنس بنا نہیں سکتے اس لیے کہ اگر ایک ملک اپنے مفادات کی بنیاد پر اسرائیل سے وابستہ ہے تو وہ ایران کے ساتھ اگریمنٹ کیسے کر سکتا ہے تو یہ مسائل ہیں یہ سارے مسلم ممالک کے ساتھ اسی طرح کے مسائل ہیں اور یہ بڑی تاثف بار صورتحال ہے اس کا مطلب یہ میں اگر سمجھوں پھر تو ساری عوام ہی ایسے ہی سمجھے گی کہ یہ پھر عوام نہیں رونا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں پاور میں تو وہ تو اپنے اپنے وہ جو ان کے انٹریسٹس ہیں ان کے پیچھے ہیں تو عوام روتے رہیں گے لوگ پھر جون جون پہ وہ اٹیک کریں گے عربلی میں دیکھ لیں بائیس ماہ مالک میں جہاں جہاں پہ آپ کو مونارکی دکھائی دیتی ہے تو اس کو لانے والی یہ کلونیل پاورز ہیں کہیں انگریز پیچھے بیٹھے ہیں کہیں پسے پشت فرانسیسی ہیں کہیں پہ وہ امریکنز ہیں تو جو ان کو اقتدار میں لائیں گے اور پھر جیسا کہ میں نے گزارش کیا وقفے سے پہلے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کی ملیٹری بیسز استعمال میں لائی جائیں گی تو پھر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ناممکنات میں سے البتہ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو امید رکھنی چاہیے کوئی انقلاب آئے گا عوامی انقلاب تو آ ہی سکتا ہے جیسا کہ میں نے گزارش کیا ہے کہ اگر دردمند علماء متحرک ہوں کفر و الہاد کے حق میں جیسے آج ہمارے آج کے اسلام پہ اسلام بہت شرمسار ہے اور کفر و الہاد نازہ ہے بلکو ٹھیک تو یہ ممبر و محراب اگر آواز محبت بلند کریں نغمہ وحدت گنگنائیں تاثبات کو ختم کرنے کی کوشش کریں زخموں کو سینے کی کوشش کریں قافلے کو دست و گریبان کرنے کی بجائے ان کو سلک وحدت میں پیرونے کی کوشش کریں تو عوام میں تو یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن حکومتوں میں ابھی اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا ہے بلکو ٹھیک دوسرا یہ فرمائیں کہ چلیں یہ تو سمجھ آگئی کہ یہ اپنے اپنے انٹریسٹ ہیں ہر کنٹری کے اور یہ ان کے اکٹھے ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑا کم ہے تو یہ فرمائیں کہ انڈویجولی بھی اگر ہم ان تمام کنٹریز میں دیکھیں تو مسلمانوں میں ہمیں صدیان گزر گئی ہیں کوئی جابر بن حیان کوئی البیرونی کوئی ابن الحیسم وہ اب کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہمارا یہ تعلیمی جو نظام ہے یہ اتنا فرسودہ ہے یا ہم فوکسٹ ہی نہیں ہیں سر بات یہ نہیں ہے کہ پیدا نہیں ہو رہے آچھا خالق کائنات تو وہی ہے اور اسی تناسب سے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں کوئی سامنے نہیں آ رہی کوئی شخصیت ایسی آپ اگر جائزہ لیں تاریخ کا تو پزشتہ ڈیکٹس میں کتنے اراکی سائنٹسٹ مار دیئے گئے ہزاروں کی تعداد میں کتنے ایرانی مارے گئے عرب ممالک کے کتنے سائنٹسٹ موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے سائنٹسٹ تو دور کی بات صحیح فلم ڈائریکٹر اللہ اکبر جو ایران میں بنا رہے تھے بڑی اچھی انہوں نے وہ موویز بنا رہے تھے پہلے ایک کو مار دیا گیا پھر دوسرا بہت کامپیٹنٹ سامنے آیا اس کو مروا دیا گیا پھر پیسرے کو تو پہ در پہ یہ کیونکہ وہاں سے جو ہمیں عطا کیا جاتا ہے مغرب سے ویسٹ سے وہ ہے بے ہی آئی ٹھیک ہے اور یعنی فہاشی ٹیکنالوجی میں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہے ٹھیک اور یہ کہیں مسلمانوں کے پاس یہ طاقت شفٹ نہ ہو جائے اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کسی کامپیٹنٹ شخص کو تو اس کو مروا دیتے ہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے اس میں پھر البتہ یہ جو ان کی جانب سے ظلم ہوتا ہے اس کا اصل مجرم یا محرک بھی مسلمان ہی ہے ہماری حکومتوں کا قصور ہے اگر جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ مسلمان حکومتیں آپس میں متحد ہو جائیں تو یہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو عالمی طاقت ہو تو پھر کسی کو موقع نہ ملے ان کو موقع تب ہی ملتا ہے جب کمزوری ہمارے اپنے گھر میں ہے بلکل لیکن یہ کہ وہ لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں تاکہ ہم آگے رہیں اس پیشرفت میں اس پراغریس میں کہیں مسلمان کا حصہ نہ ڈل جائے بلکل ٹھیک تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں قابل بلکہ سب سے زیادہ قابل سب سے زیادہ کمپیٹنٹ مسلمان ہی ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جو انسان روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے بیک اٹھیک میں بھی یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں OIC ایک مسلمانوں کا فورم تو ہے تو اس کا بھی جو ملین ٹریلین اف ڈالرز جو ہیں وہ انہی فارن کنٹریز میں پڑے ہیں تو ایک تو وہ اس دولت کو تھرواؤڈ دہ یئرز اور وہ ڈیکٹس کہنا چاہیے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو دوسرا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا دل کرتے ہیں تو وہ اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا نا عراق کے کتنے انہ نے پیسے فریز کر لیے بھی حالی میں ہم نے افغانستان کے بارے میں سنا یہ ساری چیزیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسلمان ممالک کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ وہ جو پیسہ ہے وہاں پڑا اسی کو ہی واپس اپنے اسلامی ترقیاتی بینک میں لے ہیں تو وہ پیسہ ان کا واپس آج ہے تو جو غریب ممالک ہیں کم از کم لائلہ کا رشتہ تو ان کا ہے نا تو وہ وہاں سے کرز لے لیں بجائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور اپنے انٹریسٹ جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں اور ان کی گو بھی ہرٹ ہوتی ہے اس کا دیکھتی ہے چانس کی اس طرح کی سوچ بھی آج سر مسئلہ یہ ہے یقیناً آپ کی بھی اس چیز پہ نگاہ ہوگی کہ یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ اپنا پیسہ لے آئیں اور اسلامی ترقیاتی بنک کے حوالے کریں اور جو پور مسلمان کنٹریز ہیں ممالک ہیں پسماندہ ان کی مدد ہو جائے ان کی کرزیں اتر جائیں مشکلات سے رہائی مل جائے یہ تو دور کی بات ہے ہو تو یہ رہا ہے کہ جو طاقتور مسلم ممالک ہیں وہ پسماندہ مسلم ممالک کو مزید پسماندگی میں دھکیلنے کے لیے ان کا دینار خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ خرچ ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھ جائیں اور ہوتا یوں ہے کہ مسلمانوں میں جو زیادہ طاقتور ممالک ہیں ان میں جو بڑا ملک ہوتا ہے مغربی گلوبل پاورز کی وہ پیروی کرتا ہے اور پھر دوسرے ممالک کو زبردستی پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کو فالو کریں اگر وہ فالو جو پہلے ہی غریب ہے تو جو طاقتور ممالک ہیں وہ ان کی پولیسیز مختلف ہیں اور پھر وہ مسلمان ممالک جو پسماندہ ہیں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے یمن کی حالت دیکھ لیجئے اور بہت سے مسلمان ممالک ہیں ان کی پسماندگی کا اندازہ کر لیجئے تو یہ صورتحال جی ویلکم بیک ناظرین میں ہم یہ بتائیے کہ بہت وقت گزر گیا مسلمانوں میں کوئی ہم ایسی انونشن بھی نہیں دیکھتے تو ایک تو آپ فرماری تھی کہ ویسٹ ہمارے خلاف کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے سائنس دان ہوتے ہیں ایون آپ نے فلم ڈائریکٹرز کا ذکر کیا وہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے اس میں کوئی جا رہے ہیں وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں نظر آتی اور کوئی ایسی قابل قدر کوئی انونشن کیوں نہیں سامنے آتی سر دیکھئے انونشن تب ہوتی ہے جب وسائل ہوں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پنپنے ہی نہیں دیا جاتا جو قابل شخص ہوتا اس کو مروا دیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ انونشن کے لئے آپ کو وسائل درکار ہیں تو کرپشن نے جکڑا ہوا ہے معاشرے کو ہمارے اپنے ملک میں جتنی کرپشن زیادہ ہے تو آپ کے تو مریض کے پاس وینٹی لیٹر نہیں تو انونشن کے وسائل کہا سے آئیں مسلمان تو اتنا بات صلاحیت ہے کہ امریکہ میں یہ بات مشہور ہے کہ پورا امریکہ پاکستانی ڈاکٹرز کے شولڈرز پر رن کر رہا اتنے قابل ڈاکٹرز ہیں جس شعبے میں قدم رکھیں برے صغیر کے لوگ اس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں برے صغیر کے لوگ اتنے زیادہ قابل ہیں ایک سیکنڈ پھر کیا کریں یہ اپنے حکمرانوں کو سلوٹ کریں پھر ان کو سلام کریں یہ ان کی غلطی ہے اور حکمرانوں کے بارے میں بھی آقا نامدار سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حدیث ایسا یعطی علیہ امتی زمان میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یفرون لوگ بھاگیں گے علماء سے اس طرح جیسے بھیڑے بھیڑیے سے بھاگتی ہیں تو اس طرح اب جب علماء حق سے دردمند علماء سے حق پرست راست گو افراد سے اہل علم شخصیات سے جو اسلام کی دردمند ہیں جب ان سے ناتا توڑ لیا جائے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں کیونکہ حکومتوں میں بھی تو وہی افراد آتے ہیں جو ہمی میں سے ہیں اگر تربیت اچھی ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے والا معاشرہ ہو تو پھر رفتہ رفتہ حکومتوں میں بھی تبدیلی آجائے لیکن چونکہ ان تعلیمات سے ہم نے اپنا ناتا توڑ لیا ہے بے مصطفی رسان بے مصطفی بے رسان خیش رہ کہ دین ہمیں اُست تم اگر چاہتے ہو دین کی تعلیمات کو اپنانا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے خود کو وابستہ کرو اور اگر ان سے دور ہو گئے تو تمام بولا حبیث بلکل ایسے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اگر ایجادات کرنی ہیں اگر ہمیں علمی میدان میں آگے بڑھنا ہے ہمیں سائنس ٹیکنالوجی ترقی اور ارتقاء کے مراحل کو تیہ کرنا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ معاشرے سے پہلے کرپشن کو ختم کیا بلکل ٹھیک فرمار میں ہم یہ بتائیے کہ سارا ہم نے اس کا اہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں واپس میں اتحاد ان کا ناممکن نظر آتا ہے ان کے جو اپنے انٹریسٹس ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور غیروں کے ساتھ لگے ہوئے تو یہ بتائیے کہ یہ تو بڑی مایوسی بات ہے کوئی ہمیں امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی آگئے کہ نہیں مسلمانوں کو پیوستہ رش عجر سے امید بہار رکھ نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیث کی فکر اقبال پر توجہ دی جائے ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے ان کو قوالوں کے سپردنہ کیا جائے ان کے تعلیمات سے جن ہستیوں کی کابش سے وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا ان کے وہ پاکستان کو ایک موڈل رفاہی مملکت بنانا چاہتے تھے اسلامی رفاہی مملکت ان کے تصورات اسلام کے بارے میں کیا ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اس پر کام کیا جائے اور پاکستان میں نابغہ روزگار شخصیت جینئس صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیت اللہ میں اقبال حکیم امت ان کے کلام کو نوجوان نسل کے گشت کیا جائے اس پر گفتگو ہو اور کانفرینسز ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا تو اس سے رفتہ رفتہ پھر تبدیلی آتی ہے اور انشاءاللہ انسانیت کے مقدر پر وہ صبح درخشان عدل و انصاف کی ضرور طلوع ہوگی جس کا انتظار ہے وہ وعدہ الہی ایفا ہوگا جس کے سبب امت یہ خواب دیکھ رہی ہے وہ خواب اس کی زنجیروں توڑیں گے پیغمبر گرام یہ اسلام کو آزاد کرے گا زنجیریں توڑ دے گا غلامی کی تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور امن و سلامتی عدل و انصاف محبت و خوت کا دور دورہ ہوگا اور پھر دنیا نور توہید سے اس طرح جگمگا اٹھے گی کلمہ پڑھے جہان رسالت پناہ کا اور دنیا میں غل ہو اشہد اللہ الہ کا بالیقین نور سہر دہر میں پھیلے گا ضرور اور تاریخ یہ شب ہوگی جہاں سے کافور دامن چرخ سے پھوٹے گی وجوہ انوار جس سے وابستہ ملے گا تیری آواز کا نور گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پر داز چمن گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پر داز چمن تیرے پھولوں سے نکھر جائیں گے انداز چمن تو انشاءاللہ عدل و انصاف کی وہ صبح درخشان ضرور طلوع ہوگی اور دنیا عدل و انصاف سے لبرز ہوگی یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے اور کائنات جلوہ الہی سے معمور ہوگی وہ وقت وہ اس کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت زیادہ قریب دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آکی رہے گی اور خدا کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو انشاءاللہ وہ مسلمان اس موسم خوش جمالی کی بہاروں سے سبحان اللہ ہوگا اور وہ اہد رفتہ پھر واپس آئے گا انشاءاللہ میں بہت سارے لوگوں نے یہ پیشگوئیاں کر دی ہیں کہ امام صاحب کا ظہور بہت قریب ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں سائنس تو ہیں اس ظہور کے دیکھئے علام ظہور میں سے جو علامات بیان کیے گئے تھے اس میں ایران چیزوں سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں خطبات ہیں فرامین ہیں کلام ہیں سرکار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زبان وحی ترجمان سے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی زبان سے بہت سی ایسی احادیث روایات بیان کی تعتی بغتت قیامت اچانک آئے گی ناغہان ویسے ہی ظہور بھی اچانک ہوگا تو اس لیے اس کا کوئی وقت تو معین کر نہیں سکتا لیکن بہرحال علائم دکھائی دیتے ہیں تو یہ اثر ظہور ہے بلکل صحیح مسلمانوں کے یہ جو حالت ہے کیونکہ یہ بھی اگر دیکھیں پلٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ہسٹری پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو جب بھی کوئی مرد خاص اس کائنات میں اس کا ظہور ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے یا انسانیت کے انٹرٹیلٹی ہم بات کریں تو ان کے حالات بڑی نگفتابے ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے یہ بھی ایک نشانی نہیں آپ کو نظر آتی بلکل یہ حالت زار ہے مسلمانوں کی یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب شاید بہت قریب ہے اس ہستی کا دنیا میں آنا جو منجی عالم بشریت ہو جو سلطان عادل ہو جو دنیا کو عدل و انصاف سے لبریز کرے جس طرح کہ ظلم جبر جور کی چکی میں پس رہی ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے بہرحال یہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے وابستہ رہنا چاہئے فیروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر قدیم بعد نئے مسکنوں سے پیدا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے مہم طیبہ خانم بخاری صحبہ کی باتیں سنی آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اختلافات ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا سیٹو سینٹو نیٹو کی طرح کے معاہدے مسلمان ممالک کو بھی کرنے کی بڑی ہی اشد ضرورت ہے جن میں مسلم ممالک کی بھی مشترکہ آمی ہونی چاہیے مسلمانوں کو اوائی سی اور یونائٹڈ نیشنز کی سطح پہ اسلام وفوبیا کے خلاف ضرور اور بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اوائی سی کو فعال بنانے کی بھی ضرورت کرا لینے چاہیے تاکہ غریب ممالک کو اوائی سی سے کرزے مل سکے اور ان کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو اور ان کے انٹریسٹ جو ہیں اپنے وہ بھی وہ قربان نہ کرے اسی پیغام کے ساتھ میں مہم طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ دا کروں گا مہم آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ